اور ایکانومیس کا یہاں تک ماننا ہے کہ دوہزت چالی سے پچاس تک یہ پوسیبل ہے کہ انڈیا اور چائنہ مل کر جو ڈالر کی سپرمیسی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں سن کے اندر آپ کو پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں آپ کو کوئی بھی حکومت اسے نظر نہیں آئیں گے جنہوں نے اپنے پانچ سال کے مجدد کو پورا کیا ہو حالانکہ ایک ٹائم ہوتا تھا جب پاکستان انڈیا سے آگے ہوتا تھا اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضہ دیا کرتا تھا اگر عمرہ خان کو تھوڑا اور ٹائم مل جاتا تو یہ پورے پاکستان میں سیکسسفل ہو سکتا تھا اور شاید پاکستان ہی وہ پہلا ملکوں کا جن کی پانچ سال کی مدد کی حکومت میں چھے وزیراعظم چینج ہوا ہے ایسے پاکستانی موڈی سے سب سے زیادہ نفرت ہم پاکستانی کرتے ہیں ہم موڈی کو کیا کچھ نہیں کہتے ہیں چائے بیچنے والا گجرات کے اندر دنگا فساد کرنے والا گجرات کے اندر مسلمانوں کو قدر کرنے والا ہے لیکن حققت یہ ہے کہ جب سے موڈی نے انڈیا کی باگدور سنبھالا ہے انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کیا ہے اور وہاں تک پوچھنا کمز کم میرے حساب سے ہمارے پلوٹیشن کی بس کے بات نہیں ہے اور اس لیوال تک ترقی کرنے کے لئے پاکستان کو چالیس سے پچاس سال لگ سکتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں جب ہمیں پاکستان کو انڈیا کے لیوال تک پوچھنے کے لئے چالیس سے پچاس سال لگ سکتا ہے تو انڈیا پچاس سال بعد کتنا آگے جائے گا آج انڈیا کے اکانومی اتنی زیادہ بوسٹ کر گیا ہے کہ آج انڈیا اپنے کرنسی میں ٹریٹنگ کر رہے ہیں اور اکانومیس کا یہاں تک ماننا ہے کہ دوہزار چالیس سے پچاس تک یہ پوسیبل ہے کہ انڈیا اور چائنہ مل کر جو ڈالر کے سپرمیسی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اور یہ چیز پوسیبل ہے کیونکہ حالی میں بریکس کنٹریز کے درمیان ایک کانفرنس ہوا ہے اب بریس کنٹریز میں پانچ ممالک ہیں جس میں رشیہ ہو گیا انڈیا چائنہ سوت افریکہ اور برازل اس کانفرنس میں ان پانچ ممالک کا مین فوکس کس پہ ہے کہ یہ پانچ ممالک ایک کے ایسے کرنسے بنانے والا رہے ہیں جس کے تھوہ یہ ایک دوسرے سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اگر یہ چیز سکسیسفل ہوا تو ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ جو ڈالر کے سپرمیسی ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ تین ممالکوں کا رشیہ انڈیا اور چائنہ کو جیسے ڈالر کے سپرمیسے ختم ہو جائے گا امریکہ بھی آٹومیٹیکلی یہ چائنہ شروع ہو جائے گا اور اس کی جگہ لے گا چائنہ اور انڈیا اور یہی وجہ ہے جو ایکانومیس ہے ان کا پریڈیکشن یہ ہے کہ دوہزر چالی سے پچاس تک انڈیا دنیا کا دوسرا سٹرونگس ایکانومیسی ملک بننے والا ہے اب ان دماغ چیزوں کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کم ٹائم میں موٹی نے انڈیا کو اتنی زیادہ ڈولپ کیسے کیا حالانکہ ایک ٹائم ہوتا تھا جب پاکستان انڈیا سے آگے ہوتا تھا اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضہ دیا کرتا تھا لیکن آج حال یہ ہے کہ پاکستان دوسرے ممالک سے اپنے دوست ممالک اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی قرضوں سے ہی اپنا نظام چلا رہا ہے تو اس کی بہت سارے وجوہات ہیں جن میں مجھے لگتا ہے جو مین اور سب سے اہم جو مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہے وہ ہے یہاں کی پولٹیکل انسٹیبلیٹی پاکستان کے اندر آپ کو پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں آپ کو کوئی بھی حکومت اس سے نظر نہیں آئیں گے جنہوں نے اپنے پانچ سال کے مدت کو پورا کیا ہو جب ایک ملک اتنی زیادہ پولٹیکل انسٹیبل ہوتے تو وہاں پر آپ کو ترقی ہوتا ہوا نظر نہیں آئیں گے اس ملک میں آپ کو غریبی بوک مہنگائی اور بے روزگاری ہی دیکھنے کو ملیں گے وہی اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو جب سے موڈی نے انڈیا کی باگ دور سنبھالنا شروع کیا تب سے انڈیا نے ترقی کرنا شروع کر دیا اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر موڈی کے اندین کے بات گیا انڈیا ایک طرح سے پولٹیکل سٹیبل ہو گیا جس وجہ سے جو بیسک نیٹس تھے ان سے پہلے انہوں نے ٹیکل کی اپنے پانچ سال میں انہی چیز پر فوکس کیا اور اپنی ایڈیوکیشن کو اچھا بنایا اپنے روزگاری کی جو شرح تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی جب ایک ملک ان طبعوں چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے پھر جا کے وہ ملک کی ترقی کے لیس ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے بات خسمتی کیا ہے کہ پاکستان انہی چیزوں میں ابھی تک فسا ہوا اور ہمارے جو بھی نئے حکومت آتے انہی چیزوں پر فوکس کرنے میں اپنے ٹائم گزار دیتے اور ان کو موقع نہیں ملتا ہے کہ پاکستان کی حقیقی ترقی پر کام کرنے کے لیے اب موڈی کے ساتھ کیا ہوا کہ انڈیا کے اندر انہوں نے سب سے نیچلے لیول پر جا کے جو بیسک چیزیں تھے ان کو ٹھیک کیا اس کے بعد جا کے انڈیا کی ترقی کرنا شروع کر دیا اب یہ تمام چیزیں ایک دم سے نہیں ہوا ہے اس کو بھی کرنے میں موڈی کو موڈی کے حکومت کو بہت ٹائم لگا جب موڈی پہلی بار انڈیا کا وزیر عظم بنا تو اس وقت انڈیا کے حالت اتنے اچھے نہیں تھی لیکن موڈی کے آنے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ انڈیا کی ترقی اور اس کی ڈیولیمنٹ کرنا شروع کر دی اب موڈی نے اسے کون کون سے کام کیا وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتا دوں گا موڈی نے اسے نہیں کیا کہ حکومت ملنے کے بعد جو جو وعدہ کیے تھے ان کو وہ بھول نہیں کیا بلکہ ان تمام چیزوں پر انہوں نے امپلیمنٹیشن کی وہی اگر ہم پاکستان کے بات کر رہے تو ہمارے میکسیمم سیاستہ نہیں سے آپ کو نظر آئیں گے جو حکومت میں آنے سے پہلے آپ کے ساتھ بہت سارا وعدہ کریں گے کہ ہم پاکستان کو اس سے بنائیں گے ہم یہاں پر غریبی ختم کریں گے لیکن یہ تمام چیزیں تب تک چلتا ہے جب تک وہ حکومت میں نہیں آتا جب حکومت ان کی ہوتی ہے اس کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا کیا تھا لیکن موڈی نے ایسا نہیں کیا جو جو وعدہ موڈی نے انڈین لوگوں کے ساتھ کیا تھا انہوں نے ان تمام چیزوں کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کی تو موڈی نے پہلا کام کیا کیا کہ موڈی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انڈیا کو کلین این ہائیجینک بنائے گا انہوں نے پورے انڈیا میں سوچ ابیان بھارت کے نام سے ایک موہن چلانے شروع کر دیا اب اس مشن کا میں محصد کیا تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ انوارمنٹ اور ہائیجینک کتنے ایمپورٹن ہیں ہمارے اور ہمارے بچوں کے لئے اور اس مشن کو سکسیسور بنانے کے لئے موڈی نے بولی وڈ ایکٹر اور ایکٹرسز کا بھی ساتھ لیا اور ان تمام چیزوں کے بعد موڈی نے اپنا پہلا وعدہ پورا کیا کہ انہوں نے انڈیا کو ایک کلین اور ہائیجینک ملوک بنایا اور انوارمنٹلی ایک سٹیبل ملوک بنایا جہاں پر دوسری ممالک سے لوگ آ کر رہ سکتے تھے وہی اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے تو ہمارے میکسیمم پولٹیشن تو صرف وعدہ کر کے بول جاتے ہیں ٹیکن ان میں سے کچھ پولٹیشن اگر پاکستان کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے کوشش کرتا ہے یا اپنے وعدہ کو پورا کرنے کوشش کرتا ہے یا تو اس کو پورا کرنے نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ ایک دوسری کے ساتھ ذاتی دشمنی کی وجہ سے پروٹیکل یا رینجشن کی وجہ سے وہ مشن کبھی پورا نہیں ہو پاتا ہے یا اس حکومت کے ٹینئوری ختم ہو جاتا ہے اس کا بحیث زبر عمر خان صاحب کی بیلینٹری سونامی کو لے لی گئے جو ایک اچھا انیشئیٹیو تھا اور انڈینیشنل لیول پر بھی اس چیز کو سراہا گیا تھا لیکن اس مشن کو جتنا سکسسفل ہونا چاہیے تھا اتنا سکسسفل ہونے نہیں دیا گیا وہی اگر ہم صورت کے بات کریں تو کے پی کے میں اس مشن کو 90 سے 95% سکسسفل ملی وجہ یہ تھی کہ عمر خان کی حکومت بہت عرصے تک وہاں پر رہی جس وجہ سے عمر خان کو بھی ٹائم علاقی اس مہم کو سکسسفل بنانے کے لئے انہوں نے میکسمم ٹائم بھی دیا اور یہی وجہ تھی کہ پورے پاکستان میں صورت کے پی کے میں سکسسفل ہوا اگر عمر خان کو تھوڑا اور ٹائم مل جاتا تو یہ پورے پاکستان میں سکسسفل ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ پاکستان ایک کے پولٹیکلی انسٹیبل ملک ہے جس وجہ سے کوئی بھی درغیاتی کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو پورا ہونے میں دس سے پندرہ سال لگ جاتا ہے اب بیک ٹو موڈی پہ آتا ہے کہ موڈی نے اقتدار میں آنے کے بعد اور کون کون سے کام کی تو اقتدار سمالنے کے فوراں بعد ہی موڈی نے دوسرا کام پورے انڈیا میں میک انڈیا انیشیٹیو شروع کیا اس انیشیٹیو کا موڈی کا مقصد یہ تھا کہ وہ انڈیا کے اوارار ایکانومی کو بوس کرنا چاہتا تھا جس کے لئے موڈی نے پرسنلی بہت سارے ممالک میں وزٹ کیا ان تمام ممالک کو انوائٹ کیا کہ وہ انڈیا کے اندر انویسٹ کرے اسی طرح بہت سارے بڑے بڑے کمپنیاز بڑے بڑے انویسٹر کو بھی انویٹیشن دیے کہ وہ انڈیا کے اندر انویسٹ کرے کیونکہ موڈی نے پرسنلی جا کر بہت سارے ممالک کے ساتھ بہت سارے انویسٹر کو یہ یقین دلائے کہ انڈیا ایک سسٹینیبل ملک ہے اب یہی وجہ تھی کہ بہت سارے انویسٹر اور بڑے بڑے کمپنیز نے انڈیا کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا جس کے وجہ سے آورال انڈیا کی جوڈی پی بڑھنے لگی جب کسی ملک کی جوڈی پی بڑھنے لگ جاتی ہے تو وہاں پر غریبی بے روزگاری اور مہنگائی کام ہونا شروع ہو جاتے اور یہ سارے چیزیں انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اور تیسری بار اگر موڈی کو چانس ملتا ہے جو کہ میکسیمم چانس ایک موڈی تیسری بار بھی جی جائے تو آپ خود سوچ سکتا ہے کہ موڈی انڈیا کو کس لیول تک لے کے جا سکتا ہے موڈی نے صرف دو بارے میں انڈیا کے اکونومی کو اتنی زیادہ بوچ کیا ہے کہ آج انڈیا کے اندر آپ جس بھی فیلڈ میں جائے جس بھی ڈپارمنٹ میں آپ دیکھیں تو آپ کو ترقیق ہی نظر آئیں گے چاہے اگریکلچر کی بات کریں سپیس سائنس کی بات کریں مطلب ہر فیلڈ میں اور آئیٹی میں تو انڈیا پہلے سی بہت زیادہ انڈوانس ہے آپ دنیا کے کسی بھی بڑے کمپنیز کو اٹھا کر دیکھیں آپ کو زیادہ تر انڈیانس ہی سی ای او ملیں گے آج انڈیا جی ٹی پی پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے دنیا کا پانچوہ سب سے بڑا ملوک ہیں وہی اگر پاکستان کے بات کریں تو پاکستان اس لسٹ میں فورٹی سکس نمبر پر ہے اب ان تمام چیزوں کا مین وجہ ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت اس سے نہیں آئی یہ پاکستان کی پوری تاریخ میں جنہوں نے اپنے پانچ سال کی مدد کو پورا کی ہو آپ پوری پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر لے کے آپ کو کوئی بھی گورمنٹ ایسا نہیں ملے گا کہ جنہوں نے اپنی پانچ سال کی مدد پورا کی ہو اور شاید پاکستان ہی وہ پہلا ملوک ہوگا جن کی پانچ سال کی مدد کی حکومت میں چھے وزیراعظم چینج ہوا ہے اب یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان پولٹیکلی انسٹیبل ہے اور جب کوئی ملک پولٹیکلی انسٹیبل ہوتے وہاں پر بے روزگار یہ غریبی مہنگائی بھو یہی چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں